جوائن کیا ہے جماعت اسلامی کے نائب امیر جناب لیاکت بلوچ نے بہت شکریہ لیاکت بلوچ صاحب آج ہی جماعت اسلامی نے صاف صاف انکار کر دیا ہے پی ٹی آئی سے کسی قسم کے اتحاد کے حوالے سے خاص طور پر خیبر پختونخواہ میں کچھ اس حوالے سے کچھ کنفیوجن تھی کہ خیبر پختونخواہ میں تو جماعت اسلامی صوبے کی حد تک پی ٹی آئی کی اتحادی بھی رہی ہیں حکومت میں تو اب صرف صوبے کی حد تک اس قسم کی انڈرسٹیننگ پہ کیا اعتراض ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن بہت شکریہ بھائی مزارش یہ ہے کہ میں دو تین چیزوں کی وضاعت چاہتا ہوں کہ دو ہزار تیرہ میں بھی پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی ہمارا اتحاد نہیں تھا ایک حکومت سازی میں خاص صورتحال پیدا ہوئی جس میں ہم نے مل کے اس وقت حکومت تشکیل دی وگر نہ اس حکومت میں رہتے ہوئے بھی زمنی الیکشن ہم نے بھی لڑے انہوں نے ہمارے خلاف لڑے ملدیات میں بھی ہم ایک دوسرے کے سامنے تھے اس لیے اس وقت بھی کوئی الائنس نہیں تھا اور اس وقت بھی ہم کوئی الائنس نہیں بنانے جا رہے تھے نہ کوئی اتحاد کا ایک بنیاد رکھنے جا رہے تھے یہ ایک خاص صورتحال پیدا ہوئی کہ آرٹ پروری کا الیکشن ہوا پی ٹی آئی کے ایک بڑی تعداد میں لوگ آزاد جیت گئے اب اس کے بعد ان کی ضرورت تھی کہ بھی ان کی ریزرڈ سیٹس جو ہیں کہ وہ انٹرٹین نہیں ہو رہی اور اپنے ممبرز کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کسی پلیٹ فارم کی ضرورت تھی انہوں نے جماع اسلامی سے رابطہ کیا جماع اسلامی انہیں اپنی ڈیو جو مشاورت تھی اس کو مکمل کیا اور اس کے بعد ہم نے ویلکم کیا کہ ہم پی ٹی آئی کو بغیر کسی شرط کے بغیر کسی مطالبے کے بغیر کسی ڈیمانڈ کے یہ فیسیلیٹیٹ کریں گے تاکہ جمہوریت کا تاپز ہو جو ورکرز نے ایک بہت محنت کی ہے اور جو ممبرز جیتے ہیں اگر ہم اس مرحلے پر انہیں فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں تو جماع اسلامی نے ان کو پیشکش کی ابتدائی مرحلے میں قومی سطح پر وہ چاہتے تھے کہ چیزوں کو تیہ کر لیں لیکن پھر جب ہمارے بات چیت ہوئی گفتگو ہوئی رابطہ ہوا فائنلی جو ہے ان کی طرف سے آیا کہ نہیں ہم باقی جگہوں پر نہیں صرف کے پی میں جماعت کے ساتھ یہ فیسیلیٹیشن حاصل کریں گے تو ہم نے اپنے خیبر پختونخواہ جماعت کو بھی اگاہ کر دیا انہوں نے بھی مشاورت کی میں نے بھی ان سے کہا کہ یہ اب ایک بدلہ ہوا موقف ہے اس کی منیاد پر میں اثر نو آپ کو اگاہ کروں گا تو مشاورت کے بعد ہم نے تیہ کیا کہ جب ایک قومی سطح پر کسی چیز پر اتفاق نہیں ہے تو بائی پارٹس جو چیزیں ہوں گی وہ جماع اسلامی کے لیے ایک مزید مشکلات کا ذریعہ بنیں گی تو یہ پی ٹی آئی کا اپنا فیصلہ ہے ان کا اپنا رائٹ ہے وہ جو بھی جس پارٹی کے ساتھ بھی لے کچھ جانا چاہتے ہیں ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں ان کے اس حق کو تسلیم کرتے ہیں مگر آپ نے خود تسلیم کیا یہ نہ کوئی اتحاد کی منعاد ہے جی جی آپ نے خود تسلیم کیا کہ پہلے بھی جو حکومت میں ارینجمنٹ تھی خیبر پختونخواہ میں اس کے باوجود بھی آپ ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑتے رہے تو اس ارینجمنٹ کو کرنے میں کیا ہرستا اس کی کوئی منطق کوئی لوجک کوئی ریزن آپ قومی سطح پہ کیا چاہ رہے تھے جو آپ کو نہیں پی ٹی آئی نے انکار کیا جس کی وجہ سے آپ نے صوبائی سطح پہ قومی سطح پہ تو یہ ہی تھا نا کہ یہ الیکشن متنازہ ہے یہ الیکشن ڈانگلی زدہ ہے اور عوام نے جو ہے کہ عمومی طور پر اس انتخاب کی اس جو تقدس ہے اس کو پامال ہوتے دیکھا ہے تو ایک وسیط اور تناظر میں یہ ہی تھا کہ ایک لانگ ٹرم آئین کے تاپس کے لیے صاحب شفاق غیر جاندارانہ انتخابات کے لیے اور پاکستان کے عوام کے اعتماد کو بحال کرنے کے لیے ہم کسی سینس میں آگے بڑھ سکتے ہیں تو اس مرلے پر ہم ان چیزوں کی طرف آگے نہیں بڑھ سکے تو آئندہ آنے والے مرائل میں یہ باتچیت تو اپنی جگہ موجود رہے گی لیکن اس مرلے پر یہ بہت کلیے رہے ہیں یا آپ کی پارٹی کے اس فیصلے کی وجہ سے خیبر پختونخواہ جیسے اہم صوبے میں چھبیس خواتین کی نشستیں کسی کو نہیں مل پائیں گی ضائع جائیں گی خالی رہیں گی اور خواتین کی نمائندی کا حق مارا جائے گا جو کہ آئین انہیں دیتا ہے تو آپ نے اس پہ کبھی اس پہلوں پہ گور نہیں کیا کہ اگر یہ چھوٹی موٹی ارہی ہو جاتی تو خواتین کی نمائندی ہو جاتی ہے آپ کی اسمبلی میں ملکل گور کیا یہ تو زہر ہے نہیں گزارش ہے کہ یہ تو پی ٹی آئی کو فیصلہ کرنے چاہیے تھا کہ کیا نفع نقصان ہے اب وہ زہر ہے کہ بھی ایک آپ بات چیت کریں کہ میں ہم پورے قومی تناظر میں چیزوں کو تیہ کرتے ہیں اور اس کے مطابق آپ اپنی ضرورت کے مطابق ایک اور فیصلہ کر لیں تو جماع اسلامی کو بھی ایک پلوٹیکلی کانسٹیوشنلی ڈیموکریٹیکلی اور اپنے ورکس کے سامنے اس کے جواب دئی کے لیے یہ حق کا حاصل ہے تین کے نشستوں کے اوپر اور کوئی شرط نہیں تھی جیسے آپ نے کہا کہ کوئی شرط نہیں تھی آپ نے شروع میں کہا بھئی ہمیں آپ دیکھیں نا بھئی کراچی میں اگر کوئی سیٹ ملی اگر ہم وہاں چھوڑ سکتے ہیں تو اس وقت دو چار سیٹیں مل بھی جائیں تو اس کا جماعت کو کیا فائدہ ہے کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر جو ہمارے لیے کو بہت بندش اور کوئی دباؤ موجود تھا ہم تو ایک جبوری مزاج اور عوامی منڈیٹ کے اعترام اور سیاسی کارفنان کی جو پہ پناہ محنت ہے اس کی بنیاد پر ہم ایک غیر مشروط ہماری پیش کچھتی کہ ہم تعاون کے لیے تیار ہیں ٹھیک ہے لیکن انہوں نے جو اپنے فیصلے کی ہیں ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں ہمیں اس پہ کوئی تحفظ اور کوئی اعتراض نہیں ہے مگر ابھی خواتین کی حد تک اگر کوئی ارینجمنٹ جماعت اسلامی کر سکتی ہے تو وہ کرے گی تاکہ یہ 26 نشستیں ضائع نہ ہو یا خالی نہ رہیں آپ تیار ہیں اس حوالے سے نہیں ہم نے تو ظاہر ہے انہوں نے جو اپنا ایک موقع دیا ان کو آگاہ کر دیا ہے ٹھیک اگر ان کی طرف سے کوئی نئی چیز سامنے آئے گی تو ظاہر ہے کہ اسی پر ہوگا وگرنا اس وقت تک تو یہ چپٹر تو کلوز ہے اور مرکز میں آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ نہیں چاہ رہے کہ آپ کے ساتھ مرکز کے حوالے سے کوئی رینجمنٹ کریں میں تو نہیں کہہ رہا انہوں نے عمل سے بنا دیا ہے نا اپنے فیصلے کر لی ہیں اگر وہ آفر کرتے ہیں کہ قومی اسمبلی کے لیے کوئی انڈرسٹیننگ ہو جائے تو آپ تیار ہوں گے اس پر میرے خواہل ہے کہ جب مرائل آگے گزر جاتے ہیں تو پھر اس کو ریکنسلڈریشن تو کوئی ایسی چیز نہیں جب ایک فیصلہ کیا ہے مجلس وعدت مسلمین ہیں ان کے لیڈرشپ سے ہمارے بہت اچھے تعلقات ہیں اچھا بلوٹ صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے کہا وہ ان کے علائی تھے اور ان کا پہلا حق بنتا تھا اگر ان کو وہاں سے اولت مل گئی ہے تو بہت اچھا ہے اچھا یہ بتائیں آپ نے کہا کہ دھانلی زیادہ الیکشن ہے یہ دھانلی کا جماعت اسلامی کو کتنا نقصان ہوا ہوگا میرے سامنے آپ کی جو ووٹ ہیں انہیں ایک سو تئیس لاہور سے وہ صرف تین ہزار دو سو سات آپ کو ملے کتنا نقصان جماعت اسلامی کو ہوا ہوگا نہیں ہمیں 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 اپنا ووٹ معلوم ہے ہمیں اپنی پالیسی اور حکمت عملی معلوم ہے ہمیں ایک طویل مدد کے بعد الائنسز کی پالٹکس سے نکل کے اپنی بنیاد پہ اپنے منشور اپنے نشان ترازو کے عوام کے ساتھ رابطہ کیا ہے ہمیں معلوم ہے کہ بھی ہمارے لوگوں نے محنت کی ہے لیکن پولورائزیشن کے اس ماحول میں وہ مطلوبہ نتائج تو نہیں حاصل ہو سکے اور یہ کوہ اندھیرے میں چیزیں نہیں تھیں پبلک اپینین سروے گیلپ سروے ساری چیزیں موجود تھیں بلہ آپ کا ووٹ جو ہے آپ کا ووٹ جو ہے وہ داندلی کی وجہ سے متاثر نہیں ہوا آپ یہ کہہ رہے ہیں نہیں میں نے میں یہ تو بات نہیں کہہ رہا میں تو مجموعی طور پر کہہ رہا ہوں کہ مجموعی طور پر الیکشن داندلی زدہ ہے جن کا منڈیٹ چھینہ گیا ہے جن کو ان کے حق سے محروم کیا گیا ہے اور نتائج کو تبدیل کیا گیا ہے آپ کا کسی حلقے میں منڈیٹ تو نہیں چھینہ گیا یا نتیجہ تو نہیں تبدیل ہوا آپ کے حلقے میں جس سے آپ میرا خیال ہے کہ خیبر پختونخواہ میں ہمارے تاپوزات ہیں خیبر پختونخواہ میں تاپوزات ہیں ہمارے کراچی کے اندر بہت سارے تاپوزات موجود ہیں اسی طرح پنجاب کی کوئی آٹھ کے لگ بگ صوبائی سیٹیں ایسی ہیں کہ جس کے بارے میں ہمارے تاپوزات موجود ہیں لیکن ہم تو مجموعی طور پر ایک بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کو صاف شفاف غیر جانب دارانہ انتخاب کی ضرورت ہے چھیکی اچھا لوگ کیا وجہ ہے یاکہ بلوٹ صاحب جماعت اسلامی کی ایک تاریخ ہے اور ماشاءاللہ سے بڑی تابناک تاریخ بھی رہی ہیں کیا وجہ ہے کہ آج کل کے ایک سیاسی ماحول میں جو ینگ جنریشن ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ پی ٹی آئی کی طرف جا رہی ہے تو جماعت اسلامی لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے میں کیوں ناکام ہے اور کیوں اتنا سیاسی طور پر اور انتخابی عمل میں وہ اتنا پیچھے کیوں ہوتی ہے اس کی ذمہ دار کون ہے اس راجعلاق صاحب نے تو اس کیپہ دے لیا مگر کیا اس سے ناکامی کے ساتھ بھی بڑی بڑی تعداد میں نوجوان موجود ہیں طلبہ موجود ہیں طلبات موجود ہیں یوت موجود ہے لیکن پاکستان کی سیاست ایک پولورائزیشن میں ہے میں نے تو انیس سو ستر میں بھی بٹو کا بھوم دیکھا تھا اس وقت کی یوت جو ہے کہ وہ بٹو کی فریفتہ تھی پھر نواز شریف کا اٹھاسی کے بعد جو ایک اروج آیا اس وقت بھی لوگ بالکل میاں اور میاں اور یہ اس کے علاوہ کوئی بات نہیں سنتے تھے اور آج بھی جو ہے کہ ایک انجینئرڈ پولورائزیشن ہے جس میں شخصیات کو بھی اسٹیبلش کیا جاتا ہے عوام کی آراک کو بھی تقسیم کیا جاتا ہے سب سے بڑا عوام کے ذہن پر یہ ہے کہ بھی اسٹیبلشمنٹ جس کے ساتھ ہے بس وہی جیتے گا اور یہ جو ایک خاص نویت کی دھاندلی اور پولورائزیشن ہے اس کے مقابل میں ہم اپنے حصول اپنے ذابطے اپنے کریکٹر اور اپنے جمہوری کردار کے ساتھ موجود ہیں اور انشاءاللہ ہماری یہ جد و جہد بھی جاری رہے گی اور ہمیں یقین ہے کہ بھی آئین کی فرما روائی قرآن و سنت کی بالا دستی اور رول آف لا کے ذریعے ہی پاکستان کو ان بہرانوں سے نکال سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا بلوٹ صاحب یہ مولانا فضل الرحمن صاحب نے پرس کانفرنس میں احتجاج کی کال بھی دی ہے اپوزیشن میں بیٹھنے کا بھی فیصلہ کیا ہے اور کہا ہے کہ نون لی کو حکومت نہیں بنانی چاہیے تو آپ اس بارے میں کیا کہیں گے دیکھیں جی مولانا فضل الرحمن صاحب ظہرہ ایک زیرت سیاستدان ہے انہوں نے تمام چیزوں کا جہزہ لے کے ایک فیصلہ کیا ہوگا اور میں ان کے فیصلے کبھی خیر مقدم کرتا ہوں اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے اس فیصلے پر استقامت دے اور آئندہ آنے والے مرائل میں ملک میں ایک صاحب ستری سیاست جمہوریت اور اس سلسلے میں وہ اپنا ایک رول اور کردار ادا کریں تو میرا خیال ہے کہ جمعیت علماء اسلام کو اپنا ایک رائٹ ہے کہ وہ اپنے مستقبل کا کیا فیصلہ کرتے ہیں باقی دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں نئے سے نئے کیا راز کھلتے ہیں اور کیا چیزیں سامنے آتی ہیں تو یہ بہرل ان کا فیصلہ ہے ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا بار بار ذکر کر رہے ہیں آپ کے خیال میں یہ جو بھی دھاندلی ہوئی ہے اس کا نشانہ کون تھا میرا خیال ہے کہ ایک اسٹیبلشمنٹ کا تو نام چلتا ہے یہ حقیقت میں ایک کلب ہے پاکستان جس میں جاگیردار ہیں سرمایہ دار ہیں سنتکار ہیں میڈیا گروپس ہیں اس میں بڑے بڑے جو ہے کہ زیمیدار ہیں الیکٹیبلز ہیں جو ایک گروہ ہے کہ جو پاکستان کی سیاست کو مینیج کر رہا ہے اور ریاست کی طاقت جو ہے کہ اس کو بالکل ایک ٹھیک طریقے سے پلے کرتی ہے تو میں اس کو تنہا اسٹیبلشمنٹ یا فوج نہیں سمجھتا اس کلب کے جتنے بھی باقی پارٹنر ہیں میمبر ہیں وہ اس طبائی کے برابر کے ذمہ دار ہیں اور جب بھی ہم اس حسار سے باہر آگئے اور قومی قیادت نے یہ تیہ کر لیا کہ اقتدار کی عوص میں نہیں اور سیاست اور جمہوریت کے لیے کردار ادا کرنا ہے تو یہ پاکستان تو بہت شاندار ہے ایک صحیح سیمت میں آگے بڑھ جائے گا چلی نہیں اچھا کیکلی آخر میں یہ بتا دیں کہ وزارت عظمہ پہ شہباز شریف بہتر چوئیس ہیں نواز شریف یا کوئی اور عمران خان کون آپ کس کو دیکھنا چاہتے ہیں میری خواہش تو دیکھیں مطیق اللہ صاحب ہو جاتے ہیں زیادہ بہتر تھا پھر تو آپ کی دعا قبول ہوگی تو پھر ہم ہو سکیں گے مگر اس سے پہلے تو آپ خیال میں چلے آپ کے خیال میں حق کس کا ہے بیسے آپ سے محبت ہے بھی آپ سے محبت ہے آپ کی قرمانی ہے ہم تو ہر اس شخص کا اعترام کرتے ہیں کہ جو ایک اصول اور ضابطے پہ کھڑا رہے اور ہر استقامت سے ہر چیز کو فیس کرے آپ کے لیے بے فرام نون لیگ کو حکومت بنانی چاہیے نون لیگ کو حکومت بنانی چاہیے یا پی ٹی آئی کو میں غلط نون لیگ جو ہے حکومت کے بغیرہ نہیں سکتی اس کی جان ہے اسی توتے میں اور پی ٹی آئی رہ سکتی ہے سر پی ٹی آئی بھی دعوت پیج تو کر رہی ہے کہ حکومت میں آئے سر بہت شکریہ